لوگ ڈان میں لوگوں کو راشن کی دکت نہ ہو اس کے لیے کیند سرکار اور راجر سرکاریں اپنی طرف سے کوششوں میں لگی ہوئی ہیں لیکن شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کے لوگ راشن باتنے کے نام پر پی ایم او دی اور راجستان کے سی ایم اشیو گہلوت کی تلنا کر کے لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہیں ویڈیو میں کرونا کے خلاف پرکاش فروف کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دیے جلائے وہ تو راشن چھوڑ دیں اس ویڈیو کو بی جے پی پر وقتہ سنبیت پاترہ نے بھی شیئر کیا اور کانگریس پر راج نیتی کرنے کا روپ لگایا سیدھا لیے چلتے ہیں اس وقت تروینت کے جریبار ایک پی سی کر رہا ہے ہم نے ٹیسٹ بھی کر زیادہ کرنے چال ہو گئی ہیں پچھلے کچھ دنوں ہم نے کافی ٹیسٹ کی ہیں دلی کے اندر اور کرونا کے کیسز میں بڑھوتری بھی چال ہوئی ہے کل ہمارے پاس سات سو چھتیس کیسز کے ٹیسٹ کی ریپورٹ آئی ان سات سو چھتیس میں سے ایک سو چھاسی کرونا کے مریض نکلے یعنی کہ پچیس پرسنٹ لوگ کرونا کے مریض نکلے ایک سو چھاسی تو کافی زیادہ ہے یہ ایک سو چھاسی کے ایک سو چھاسی سب ہی اسیمٹومیکک ہیں ان میں کسی میں بھی سیمٹمز نہیں ہیں کسی کو بخار نہیں ہے کسی کو خانسی نہیں ہے کسی کو سانس کی شکایت بھی تھی ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کو کرونا ہے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ کرونا لے کے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر یہ اور بھی خطرناک بات ہے کہ کرونا فیل چکا ہے بہت سارے لوگ کرونا لے کے گھوم رہے ہیں اور یہ بیماری ایسی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے کئی بار سمٹنز نہیں آتے بیماری ہو جاتی ہے کسی آدمی کا ہمیون سسٹم سٹرونگ ہے اور وہ گھومتا رہتا ہے اور وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کر دیتا ہے تو یہ ایک سو چھاسی لوگ اپنی اپنی زندگی میں گھوم رہے تھے ان میں ایک وقتی سے جب ہم نے بات کی اس نے بتایا جی میں پھلانے پھلانے فوڈ سینٹر میں ہم لوگوں کو کھانا بانٹتے ہیں نا دلی سرکار لوگوں کو کھانا بانٹتی ہے پکا ہوا کھانا روز دیتے ہیں ہم لنچ و دنہ وہ کہتا ہے جی میں پچھلے کچھ دنوں سے روز سرکار کے فوڈ سینٹر میں جا کے کھانا بٹوانے کا کام کر رہا تھا آپ سوچو اس نے وہاں کتنے لوگوں کو انفیکٹ کر دیا ہوگا تو میں نے آج ہی آدیش دیا ہے اس فوڈ سینٹر میں جتنے لوگ آتے ہیں میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ ڈیلی وہی وہی لوگ آتے ہوں گے ایک سینٹر میں کھانا کھانے کے لیے ان سب کی ریپیٹ ٹیسٹنگ کروائیں گے جتنے بھی لوگ آتے ہیں اور دلی میں جتنے بھی ہمارے فوڈ سینٹرز ہیں ان سبھی فوڈ سینٹرز میں کھانا بانٹنے والے سبھی وولنٹیرز کا اور کرمچاریوں کا ہم ریپیٹ ٹیسٹنگ کرائیں گے تو اسے یہ دکھتا ہے کہ دلی کے اندر اس ٹیم فیلنا چالو ہو گیا ہے روز کنٹینمنٹ زونز بڑھتے جا رہے ہیں جہاں پہ آپریشن شیلڈ لاغو کیا جاتا ہے آج کی ڈیٹ میں ستتر کنٹینمنٹ زونز بن گئے ہیں دلی کے اندر ہم نے کنٹینمنٹ زونز میں رینڈم ٹیسٹنگ کرائی تھی کہیں سے دو سو کا سیمپل لیا کہیں سے ایک سو سی کا سیمپل لیا کہیں سے وہاں پہ رینڈم ٹیسٹنگ کرائی تھی وہاں پہ نکل کے آیا ہے کہ کچھ کنٹینمنٹ زونز جہاں پہ لوگوں نے بات مانی لوگوں نے انشاثن کا پالن کیا لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہے وہاں پہ ایک بھی نہیں آگے اس نہیں آیا لیکن جہاں لوگوں نے بات نہیں مانی اور لوگ گلیوں میں نکل آئے ہم اس کنٹینمنٹ زون کے اندر کسی کو نہیں آنے دیتے باہر کسی کو نہیں جانے دیتے لیکن اندر لوگ تو لوگ ایک دوسری کے گھر میں جاتے رہتے ہیں لوگ نہیں مانتے کافی ان کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے سختی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن کئی کئی جئے لوگ نہیں مانتے جیسے میں نے کل آپ کو جہاگیرپوری کا ادھارن دیا جہاگیرپوری کی ایک گلی اس کے اندر ایک ہی پریوار کے کئی سارے گھر تھے چاچے مامے تائے تائے چاچے یہ سب ان میں ایک ہی پریوار کے 26 کیس پوزیٹیو نکلے کیونکہ وہ مانے ہی نہیں کنٹینمنٹ زون ہونے کے باوجود وہ ایک دوسری کے گھروں میں جاتے رہے تو جہاں جہاں کنٹینمنٹ زون میں لوگوں نے بات مانی ہے وہاں ایک بھی نئے کیس نہیں ملے اور جہاں لوگوں نے بات نہیں مانی وہاں پہ کچھ کنٹینمنٹ زونز میں کئی نئے کیس نکل کے آئے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ دلی میں کرونا تیجی سے فیل رہا ہے پر ابھی ستھیتی نیانترن کے باہر نہیں ہے ستھیتی نیانترن میں ہے ستھیتی چنتا جنک ہے پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو سب کو انشاثن میں رہ کے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے آج دلی میں ٹوٹل اٹھارہ سو ترانوے کیس ہیں موٹا موٹا انیس سو مال لو انیس سو کیس ہیں انیس سو میں سے چھبیس آئی سیو میں ہیں اور چھے وینٹی لیٹر پہ ہیں چھبیس آئی سیو میں ہیں چھے وینٹی لیٹر پہ ہیں آپ سوچ کے دیکھو کہ اگر لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا دوسرے دیشوں کا جو حال ہے بھگوان نہ کرے اگر ایسا اپنے دیش میں ہوتا اگر لوگ ڈاؤن نہ ہوتا مان لو تین ہزار لوگوں کو آئی سیو کی ضرورت پڑ جاتی مان لو دو ڈھائی ہزار لوگوں کو وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑ جاتی اور زیادہ لوگوں کو اتنے تو آئی سیو ہی نہیں تھے اتنے تو وینٹی لیٹر ہی نہیں ہے اٹلی میں سپین میں امریکہ میں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آئی سیو کم پڑ گئے وینٹی لیٹر کم پڑ گئے اسپتال کی ویوستھائیں کم پڑ گئے سڑکوں کے اوپر اسپتال کے باہر لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کو علاج نہیں مل پارا اگر لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو ستھیتی ایسی ہو سکتی تھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کیسز کم ہیں فیلحال آج دلی میں پورے دیش کی دو پرتیشت جن سنکھیا رہتی ہے لیکن پورے دیش کے جتنے کرونا کے معاملے ہیں اس کا بارہ پرسنٹ معاملے کرونا کی دلی میں ہیں کیوں دلی دیش کی راجدھانی ہے اس لئے دلی کو کرونا کی سب سے مشکل لڑائی اس ٹائم دلی لڑ رہی ہے پچھلے دو ڈھائی مہینے کے اندر ویدیشوں سے جتنے لوگ آئے وہی لے کے آئے کرونا ویدیشوں سے اپنے دیش میں تو تھا نہیں جتنے ویدیشوں سے لوگ آئے سب سے زیادہ لوگ دلی میں آئے کیونکہ دلی دیش کی راجدھانی ہے انتراشتری ہے ائرپورٹ اور بھی کئی جگہ ہے لیکن سب سے زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں سب سے زیادہ لوگ یہاں آئے ان کو ہم نے کورنٹائن میں رکھا لیکن اس کے پہلے نہیں رکھا تھا بعد میں آئی گائیڈ لائنز تو سب سے زیادہ مار دلی کو برداشت کرنی پڑی مرکز کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا اس کا بھی سب سے زیادہ مار دلی کو برداشت کرنی پڑی اسے دلی پہ سب سے بڑی جمعہ داری پڑی تو آج جب یہ نرنے اپنے کو لینا ہے کہ کل سے کچھ ڈھلائی دینی ہے کی نہیں دینی میں بھی دینا چاہتا ہوں ڈھلائی اتنی سکتی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کیسے لوگوں کا گزارہ چلے گا کیسے لوگوں کی روزی روٹی چلے گی کیسے لوگوں کا گھر چلے گا لوگ بہت مشکل میں ہیں بچوں کے سکول بند ہیں ہم بھی ڈھلائی دینا چاہتے ہیں لیکن ڈھلائی دینا بڑا آسان ہے اور ڈھلائی دے دی اور سیتی بہت خراب ہو گئی اور اس کے بعد اگر آئی سیو کم پڑ گئے اور اسپطال کے بیڈ کم پڑ گئے اور وینٹی لیٹر کم پڑ گئے اور آکسیجن کم پڑ گئی اور پتہ نہیں کتنی اگر جانے چلی گئی تو ہم کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے اسی لئے ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے بھی تھوڑا سہیم بھرکنے کی ضرورت ہے ہم نے نرنے لیا ہے اپنے دلی واسیوں کے زندگی کا خیال رکھتے ہوئے سب کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کہ فیلحال لوک ڈاؤن کی شرطوں میں کوئی ڈھلائی نہیں دی جائے گی ایک ہفتے کے بعد پھر سے ہم سارے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے سب کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ دوبارہ اس کی ایسیسمنٹ کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو اس کے بعد ڈھلائی دے سکتے ہیں لیکن فیلحال دلی میں کسی طرح کے کوئی ڈھلائی نہیں دی جا رہی ہے نمشکر یہ بہت گم بھیر ستیتی کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے دلی کے سیہم اور وند کے جریبان نے اس وقت بایاں کی پشلے چوبیس گھنٹے میں ایک سو چیاسی ون ایڈی سکس پوزٹیو کیسز سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے رینڈم ٹیسٹنگ کی گئی اور یہ حیرانی کی بات دیئے ہے کہ یہ سبھی کے سبھی کیسز جو ہیں وہ ان سنکرومیٹک تھے یعنی کسی میں کوئی بھی ایسی شکایت نہیں تھی کہ کوئی بھی ایسا سمٹم نہیں تھا جس سے پتہ لگے اس وقتی کو کہ ایسی کوئی بیماری ہے نہ اسے بخار آ رہا تھا نہ اسے خانسی آ رہی تھی نہ ہی اسے سانس کی دکت تھی اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے کرونا ہے تو جب کرونا پوزٹیو آیا رپورٹ میں تب ہی اسے پتہ لگا کہ کرونا ہے تو اس کارن سے دلی کے مکہ منطری کہتے ہوئے کہ فیلحال یہ جو استحتی ہے کل حالا کی ٹھیل دی جانی تھی لیکن دلی جس مہانے پر کھڑی ہے ہم بلکل بھی رسک نہیں لے سکتے کیونکہ یہاں سے دلی کے استحتی اگر ہم یہ کہا جائیں اس پریس کانفرنس سے تو ان کا ہی ماننا تھا کہ کمیونٹی وائرس تیزی سے پھیلتا ہے تو پھر کمیونٹی وائرس تیزی سے پھیلتا ہے جو کل بیس تاریخ سے ملنی تھی کیونکہ ہاتھ سپوٹس لگا تار ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں پہلے شروعات میں ٹونی ایٹ کی قریب ہاتھ سپوٹ تھے اب وہ ساٹھ کے اوپر ہاتھ سپوٹ ہو گئے ہیں تو اسپطالوں پر دباؤ پڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن دلی کے مکہ منطری کا یہ کہنا ہے کہ دلی کی جنتہ کی جان کے ساتھ کھلوار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جس طریقے سے جب کیسز ملنے لگے ہیں اس سے حالک ایرون کجروال یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تیزی سے نہیں پھیل رہا استیتی نیانترن میں ہے لیکن کئینا کہیں وہ کنسن صاف نظر آ رہے تھے کہ یہ استیتی اچھی نہیں ہے یہ استیتی بہت گمبیر ہے جس طریقے کے یہ کیسز سامنے آئے ہیں ایشفنی گپتا فون لائن پر موجود ہے ایشفنی یہ تو اچھی خبر نہیں ہے اور انفیکٹ اچھی تو چھوڑی یہ تو کافی بری خبر ہے بری ٹراک کی خبر ہوئی اس کے بعد بھی دوگ نہیں مان رہے ہیں اور کنٹینمنٹ زون کے اندر ہی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ایک دوسرے گھروں میں جا رہے ہیں تو ویسے ہی اگر دیل دے دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ کہہ بانا بڑا مشکل ہے دوسری بڑی چیز اربین کیجریوان نے بتائی وہ یہ کی ایک جو فود سنٹر دلی سرکار کا ہے اس میں سے جو آدمی وہاں پر کھانا باتا تھا اس کو بھی کورونا ہو گیا ہے اب دلی سرکار جتنے بھی فود سنٹر دلی میں چل رہے ہیں ان سبھی فود سنٹر میں جتنے بھی لوگ کھانا باتنے کا یا وہاں پر لانے کا کام کر رہے ہیں ان سب کی ریپک ٹیسٹنگ کروائی جائے گی ساتھ ساتھ وہ جو پرٹیکلر فود سیکٹر ہے اس میں بھی جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو ٹریس کیا جارہا ان سب کو پوشش کی جارہا ان لوگ سب کو کورنٹائن کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کی بھی ٹیسٹنگ کی جائے تو یہ جو کچھ معاملے ہیں یہ بہت ہی گمگیر معاملے ہیں دلی کے لیے خاص طور پر اور ایسے میں اگر جیل دی جاتی ہے تو حالت اور زیادہ بہتر ہونے کی سمبھابنا پوری پوری ہے اسی لیے دلی سرکار نے یہ تیک کیا ہے کہ ابھی تلحال کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی حالانکہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے یہ جو پورا کا پورا اسکتی ہے اس کو ایسس کیا جائے گا اس کا سبکشہ کی جائے گا اس کے بعد تحسلہ کیا جائے گا کہ کیا ایک ہفتے کے بعد کچھ سرویسز کو چھوٹ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے لیکن پلحال جو اسکتی دلی میں ابھی ہے جس طرح کی انسٹکشنز لاگو ہیں وہ ابھی لاگو رہیں گی ایک ہفتے تر نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اور کہنا کہ یہ بہت سمجھداری والا کیونکہ جس طریقے سے انہیں کہا کل ملاخر کے بارہ پرسنٹ کے قریب کیسز آ رہے ہیں انڈیا کے اگر ہم بات کریں ٹوٹل کرونا کیسز کے اور ٹو پرسنٹ کے قریب جو ہے پپولیشن یہاں پر ریزائیڈ کرتی ہے اب ایسے میں اگر یہ کمیونٹی وائرس کی طرح پھیکتا ہے فیلتا ہے تو ایسے میں تو بیٹس کم پڑ جائیں گے اسپطال کم پڑ جائیں گے تو اس کو کنٹین ابھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز کا ذکر کیا کہ ابھی تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن ستیتی بے قابو نہیں ہے کنٹینمنٹ کا کچھ اور چیزیں انہوں نے شیئر کی ہارٹ سپاڈ اور بنا جائیں گے یا ٹیسٹنگ اور کی جائیں گے مطلب فیلحال ستیتی کیا ہے فیلحال اس میں جو کنٹینمنٹ زون ہیں وہ لگاتار روز اس میں وردی ہو رہی ہے جیسے ہی کوئی کرونا کیس ملتا ہے اس علاقے کو کنٹینمنٹ زون کوشش کر جاتا ہے تین سے زیادہ اگر کرونا کیس ہوتے ہیں تو اس کو ریڈ زون میں ڈالتے ہیں اور اگر ایک سے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو اورنجھ زون میں ڈالتے ہیں یہ فیلحال دلی سرکار کیا حالانکہ روزانہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینمنٹ زون میں وردی کی جا رہی ہے لیکن جیسا کہ ارونڈ کیزی وال نے وطایا کہ دلی میں جس طرح سے باہر سے بہت سے لوگ آئے اور کہنا کہ ایک اور چیز ہے مرکت نے ذکر کیا دوسرا کہ جب سے ہم نے کارنٹین شروع کیا اس وقت تک کئی لوگ جن میں کرونا تھا یا پھر سنکر میں تھوں گے وہ بہت سے جگہوں پر پھیل چکے تھے وہ ہمارے لئے کہنا کہ دکھت ہوئی ایک بڑا ہے میں یہ بائٹ سنوا دوں واپس آ دوں آشونی تو آج جب یہ نرنے اپنے کو لینا ہے کہ کل سے کچھ ڈھلائی دینی ہے کی نہیں دینی میں بھی دینا چاہتا ہوں ڈھلائی اتنی سکتی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کیسے لوگوں کا گزارہ چلے گا کیسے لوگوں کی روزی روٹی چلے گی کیسے لوگوں کا گھر چلے گا لوگ بہت مشکل میں ہیں بچوں کی سکول بند ہے ہم بھی ڈھلائی دینا چاہتے ہیں لیکن ڈھلائی دینا بڑا آسان ہے اور ڈھلائی دے دی اور سیتی بہت خراب ہو گئی اور اس کے بعد اگر آئی سیو کم پڑ گئے اور اسپطال کے بیڈ کم پڑ گئے اور وینٹی لیٹر کم پڑ گئے اور آکسیجن کم پڑ گئی اور پتہ نہیں کتنی اگر جانے چلی گئی تو ہم کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے اسی لئے ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے بھی تھوڑا سہیم بھرتنے کی ضرورت ہے ہم نے ہی نرنے لیا ہے اپنے دلی واسیوں کی زندگی کا خیال رکھتے ہوئے سب کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کہ فیلحال لوک ڈاؤن کی شرطوں میں کوئی ڈھلائی نادی نہیں دی جائے گی ایک ہفتے کے بعد پھر سے ہم سارے ایکسپورٹس کے ساتھ بیٹھ کے سب کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ دوبارہ اس کی اسیسمنٹ کریں گے ایک ہفتے کے لئے فیلحال کو چھوٹنی دی جائے گی ایک ہفتے بعد پھر سے اسیسمنٹ کی جائے گی تو کیا میں یہ مانو اشپنی کہ فیلحال جو سٹیٹس کو ہے جو یہتاس دیتی تھی لوک ڈاؤن کی ویسی برقرار رہے گی دیکھیں وہ اسی برقرار رہے گی حالانکہ دلی سرکار اب آج سے ریپیٹ ٹیسٹنگ بھی شروع کرنے والی ہے کازکر جو ریٹ زون ہے جو علاقے ابھی کنٹینمنٹ زون ہے وہاں پر یہ سب سے پہلے شروع کی جائے گی اس کے بعد دلی سرکار جو سرویس پروائیڈرز ہیں جہاں پر جیسے ایڈر سپسی والے ہو گئے کھانے پینے والے ہو گئے کرانے کے جو شاپس ہیں جو لوگ ہوم بیو بھی کرتے ہیں جتنے بھی سرویس پروائیڈرز ہیں ان کی ٹیسٹنگ کرے گی اور اب دلی سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں جن جہاں پر دلی سرکار کے در سے کھانا باتا جا رہا ہے ان کی بھی ریپیٹ ٹیسٹنگ کی جائے گی تو ان تمام جو لوگ ہیں ان کی ریپیٹ ٹیسٹنگ آج سے شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد جیسا کہ ارون کیزیوال نے بتایا کہ کئی سارے لوگ ان میں ایسے تھے جن میں سیمٹنس نہیں تھے یعنی کہ اس میں لکشن نہیں تھے لیکن جب ان کی ٹیسٹنگ کی گئی تو اس کے بعد یہ پتا چلا کہ ان لوگوں میں کورونا ہے اب جب ریپیٹ ٹیسٹنگ شروع ہو جائے گی تو آپ امید کریے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگڑا ہے کیونکہ کورونا میں یہ چیز لگاتا دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جن لوگوں میں لکشن نہیں ہے ان لوگوں میں بھی کورونا پوزٹیف پایا جا رہا ہے یعنی کہ بینہ لکشن کے وہ شخص پوری جگہ پر گھوم رہا ہے اور وہ لگاتا ہے لوگوں کورونا دیرہا اور تو خود نہیں پتا کہ وہ کورونا پوزٹیف ہے اگر ریپی ٹیسٹنگ شروع ہو بہت بہت شکری آشونی فیلال اس باتشیت کے لیے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے دکھ رہے ہیں